وہ لوگ خوش نصیب تھے انیس سو اسی سے دو ہزار تک کا سنہرہ دور دیکھنے والے وہ لوگ خوش نصیب تھے جنہوں نے مٹی کے بنے گھروں میں بیٹھ کر پہلیاں سنی بڑوں سے رہنمائی لی اور قربت حاصل کی وہ لوگ خوش نصیب تھے جنہوں نے بچپن میں محلے کی چھتوں پر اپنے دوستوں کے ساتھ روایتی کھیل کھیلے وہ لوگ خوش نصیب تھے جنہوں نے بارش میں محلے کے دوستوں کے ساتھ سڑکوں پر کرکٹ کھیلی بسند کے موسم میں پتنگیں گڑے اڑائے لٹو بھی چلائے گلی ڈنڈا بھی کھیلا بنتے کھیلے اور اپنے والدین بہن بھائی اور رشتہ داروں کے ساتھ کیرم لڈو بھی کھیلا وہ لوگ خوش نصیب تھے جنہوں نے لالٹین کی روشنی میں کہانیاں بھی پڑے جنہوں نے اپنے پیاروں کے لیے اپنے احساسات کو خط میں لکھ کر بھیجا وہ خوش نصیب لوگ تھے جنہوں نے ٹاٹو پر بیٹھ کر پڑا بلکہ گھر سے بوری دوڑا لے کر سکون جاتے اور اس پر بیٹھتے وہ خوش نصیب لوگ تھے جنہوں نے بیلوں کو حل چلاتے دیکھا بیلوں کے ساتھ گاہ بھی دیکھا وہ لوگ خوش نصیب تھے جنہوں نے مٹی کے گھڑوں کا پانی پیا وہ خوش نصیب لوگ تھے جنہوں نے گاؤں کے درختوں سے پھل فروٹ بھی توڑ کر کھائے پڑوس کے بزرگوں سے ڈانٹ بھی کھائے لیکن پلٹ کر کبھی بدماشی نہیں دکھائی کبھی بدتمیزی نہیں کی وہ لوگ خوش نصیب تھے جنہوں نے عید کا چاند دیکھ کر تالیاں بجائیں اور گھر والے دوستوں اور رشتہ داروں کے لیے عید کارڈ بھی اپنے ہاتھوں سے لکھ کر بھیجے وہ لوگ خوش نصیب تھے جنہوں نے ٹی وی کے انٹینے ٹھیک کیے جنہوں نے تختی لکھنے کے لیے سیاہی گاڑی کی جنہوں نے سکول کی گھنٹی کو گھڑی سمجھا وہ لوگ خوش نصیب تھے جنہوں نے رشتوں کی اصل مٹھاس دیکھی جنہوں نے رات کو چارپائی گھر سے باہر لے جا کر کھلی فضا میں آسمان کے نیچے بچھائی اور سوئے وہ لوگ خوش نصیب تھے جنہوں نے گرمیوں میں ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر گھپے لگائیں وہ لوگ خوش نصیب تھے جنہوں نے چندر والی چکی چلتے دیکھی اور خود بھی چلائی جنہوں نے خود بھی گھاس کاتا اور دوسروں کی کٹائی کی جنہوں نے خالص دیسی گھی اور تازہ مکھن کھایا جنہوں نے چشموں سے صاف اور تھنڈا پانی پیا جنہوں نے مکعی کی روٹی اور ساکھ کھائے ان لوگوں نے مشکت بھی کی بسوں کی چھت پر سفر کیا دور دراز سے پانی اٹھا کر گھر لائے چکیوں سے رات کو آٹا اٹھا کر لائے زندگی کی بھاگ دور میں تکالیف بھی اٹھائی مگر وہ لوگ پھر بھی خوش نصیب تھے کیونکہ دلوں میں خوف نہ دہشتوں کا پیرا تھا میرے خیال میں وہی دور سنہ رہا تھا ایک زمانہ تھا کہ لوگ سائیکل چلاتے ہوئے ریڈیو لٹکا کر اپنا پسندیدہ پروگرام سن کر اپنے سفر کو خوشگوار بناتے تھے مجھے بچپن کے وہ دن یاد ہیں جب ہر دن اس ریڈیو نیوز بلٹن سے شروع ہوتا تھا اور کلاسیکل میوزک پر ختم ہو جاتا تھا ہم ریڈیو پر کر کر میچوں کی کمنٹری سنتے تھے اور یوں محسوس ہوتا تھا جیسے سٹیڈیم میں بیٹھ کر اسے دیکھ رہے ہوں مجھے جومے کی دوپہر اچھی طرح یاد ہے جب گھر کے سب لوگ آرام کرتے تو میں ریڈیو سنتا تھا اپنے پسندیدہ گانوں کے انتظار میں ایک الگ ہی لطف تھا ریڈیو کا دور اب بھی میری یادوں میں اتنا زندہ ہے کہ میں اسے بہت پسند کرتا ہوں اب زمانہ بدل گیا ہے لوگوں کی ترجیحات میں تناؤ پیدا ہوا ہے تفریقے طریقے بھی بدل گئے ہیں کئی سالوں میں اہم تبدیلیوں کے باوجود ریڈیو لوگوں کو محفوظ کرتا رہتا ہے یوں کہلے کہ ریڈیو کا دور کبھی ختم نہیں ہوا یہ ڈیش کیبل انٹرنیٹ کے ذریعے رنگ برنگی نشریات دیکھ کر بھی خوش نہ ہونے والی نسل کو بتایا جائے کہ لوگوں کا بچپن ایک پی ٹی وی کے لیے اس ٹیکنالوجی کے سکرو نائٹ کرتے بھی گزرا ہے یہ اہنی آئس بوکس دیکھ کر ذرا اس زمانے کو یاد کرے جب فریج نہیں ہوتے تھے برف کے ٹکڑے اس میں بوتلوں کو تھنڈا کرنے کے لیے رکھے جاتے تھے دکاندار کولڈ رنگ کی بوتل اس میں سے نکال کر ایک خاص قسم کی چابی سے بوتل کا ڈھکن کھولتے تھے اور وہ چابی ایک زنجیر یا ڈوری کے ساتھ اس بوکس کے ساتھ بندی ہوتی تھی کہ کہیں گم نہ ہو جائے گاؤں میں میں نے کیا کیا دیکھا گاؤں میں دیکھی میں نے بہتی نہرے ڈھلتا سورج مورو کا رکس سنہرے گندم سرسوں کے کھیت شام سمیں جھگیوں سے اڑتا دھوان کھیتوں کے درمیان گزرتی ٹرین بادلوں کی اوٹ میں چھپا سورج روشن ستارے شام کو واپس لوٹتی موویشیوں کا ریوڑ سردیوں کی شاموں کی دھند صبح کو گھاس پر پڑتی اوس تیل سے چمکتے ماتھوں اور ہاتھ میں پکڑی سلیٹ وارے سکول جاتے بچے بکریوں کو ہاگتا ہوا ایک بوڑا شخص ہوا کی سرسراہت ٹینیوں سے ٹوٹ کر گرتے زرد پتے ٹھیتوں میں بڑے سے لاؤڈ سپیکر پر موسیقی چلاتا ٹریکٹر صبح کی ٹھٹھرتی سردی میں لاتھی کے سہارے فجر نماز پر جاتا ہوا مسجد کا بوڑا پیش امام خنک راتوں میں پانی پر جاتا کسان اور وقت کی روانے سے تھوڑی سی بے بسی بے خبر گزرتی زندگی وہ وقت بھی کیا وقت تھا اب تو لیٹ نائٹ تک لوگ جاگتے رہتے ہیں جب فجر کا وقت آتا ہے تو سو جاتے ہیں پھر کہتے ہیں دل میں سکون اور برکت نہیں ہے یہ سب کچھ کہاں سے آئے گا تھوڑا سا ضرور سوچئے گاہوں کی زندگی بہت خوبصورت ہوتی ہے وہاں کی دنیا امن اور سکون کی تصویر ہوتی ہے گاہوں کے پھولوں کی خشبو کھیتوں کی ہری پری روایت اور دہاتی محافظ کا احساس واقعی انوکہ ہوتا ہے گاہوں کی زندگی معاشرتی تعلیم روزگار اور محبت کا ایک خوبصورت تجربہ فراہم کرتی ہے ناظرین اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور مزید اسی طرح کی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کا وزر ضرور کریں اور اس ویڈیو کو اپنے پیاروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں موسیقی